بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی دوستوں کا سوال تھا کہ روزے میں بیوی کو چومنے یا چھونے سے روزہ باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے تو بیوی کو چومنے یا چھونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ روزہ باقی ہے لیکن ایسا عمل کرنا روزے کو دران جس کی وجہ سے انسان کے اندر شہوت پیدا ہو جائے جنسی خواہش پیدا ہو جائے اس سے مکروک را دیا گیا ہے کراحت کی گیا ہے یعنی روزے کے ثواب کو کم کر دیتا ہے اس لئے کہ اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ انسان کے اندر پورا مینا پریکٹس پیدا کرنا کہ انسان کی روح جو ہے وہ طاقتور ہو جائے اس لئے پرودگار چاہتا ہے کہ اس کے دل کا بھی روزہ ہو جائے اس کی آنکھوں کا روزہ ہو اس کے کانوں کا روزہ ہو اس کی زبان کروزہ ہو یعنی انسان کی سوچ بھی پاک ہو جائے اور جب انسان کی سوچ پاک ہوگی تو اس کا عمل بھی پاک ہوگا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک میان بیوی آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میان نے عرض کی یا رسول اللہ میرے دو بیٹے ہیں ایک خوبصورت ہے اور ایک کالہ ہے ہم میان بیوی بھی خوبصورت ہیں مجھے شک ہے کہ میری بیوی نے خیانت کیا لہذا آپ مجھے لئے حکم صادر فرمائیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کالانا جب وہ میان بیوی دونوں کا لائے دربار لگا ہوا تھا تو جب وہ بچے آئے نا تو اللہ کے رسول نے اپنے دونوں نواسیں حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا جب یہ دونوں شہزادے دربار میں آئے یہ بچے کھڑے ہو گئے اترام کے لئے اترام کیا اب وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جلدی فیصلہ کیجئے میں بڑا پرشان ہوں کہ یہ بیٹا حلالی ہے یا حرامی ہے میرا بیٹا ہے اس لئے کہ مجھے شک ہے اللہ کے رسول نے فرمایا فیصلہ ہو گیا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کیسے فرمایا کہ جو آئلِ بیعت کے اترام کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے لیکن فالٹ اور فرق کہاں سے آیا اللہ کے رسول نے فرمایا فرق یہ ہے کہ تیری بیوی ایک حبشی غلام سے محبت کرتی ہے اور جب دونوں نے میاں بیوی ہم بستری کرتی ہو تو اس کے دل میں تمہارا خیال نہیں ہوتا یہ اس حبشی غلام کا خیال ہوتا ہے اور جب اس کا خیال تبدیل ہوا تو پرویدگار نے اس کی فوٹو یعنی بچے کی فوٹو تبدیل کرتی اس کی صورت تبدیل کرتی اس لئے کہ جب خیال پاک ہوگا تو عمل پاک ہوگا اس لئے حکم ہے کہ روزی کی عالت میں ایسا کام نہ کریں چاہے بیوی کے ساتھ ہو یا کسی غیر کے ساتھ ہو چومنا اور چھونے سے پریز کریں تاکہ پرویدگار کی بارگاہ میں آپ کا روزہ اس قدر قبول ہو کہ جو مقصد روزہ ہے لَا لَا كُم تَتَّقُون تاکہ تم پریزکار بن جاؤ متقی بن جاؤ لہذا اس عمل سے پریز کرنا چاہیے لَا 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 لَ